شیخ عبدالحق دولکتر عمرو عبدالعود قافر واجکہ سیدنا سلمان فارسی حضور کے اچھی مشہورو لینوں صلی اللہ سے مجھا حبیب اسان جے فارس کے اندر اگر دشمن ہی داہیں تک کھڑ کھوٹی میں دیا خندق کھوٹی میں دیا خندق چنان کھڑ کے سندھی میں انہیں جلان دشمن پار نہ تھی اچھے نبی سین جو مشہورو قبول کرے صحابہ کے حکم کے ات انہے کے مدینہ شریف باقی تک پہاڑن جے کی جگہ وچ میں آئے انہیں تک کھڑ کھوٹی میں دیا سیدنا سلمان فارسی کے مہاجر چن یا رسول اللہ اسان سانگد انسار چن یا رسول اللہ اسان سانگد ان کے گڑیو نبی سین فرمایو سلمان منہ اہل البیت سلمان مو رسول اللہ جو اہل بیت سبان اللہ جاگو پیابا ہر صحابی پہنجی شان اللہ اکبر سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امرو عبدالعود کافر پہنجو خندق گوڑے کے ٹپائے آئے تھکی پیابا جو چھرے دیاں وہ پانڈ تھکل ہیں گوڑے کے جرے ٹپائے آئے اچھی للکاری آئے کو مجھے مقابل میں اچھنوار ہو جاگو پیابا اے دی تو ان کی دہشت ہوئی عرب میں ذرہ پہنجوئی کئی منن جی کہیں کہ جرت کون تھی جو انجھے مقابلے میں بنیے ہکڑے دفعہ بددفعہ ٹے دفعہ مولا کائنات اٹھی بیٹھا ارطکن مجھے حبیب دشمن للکار علی ویٹھو ہو جے شیخ عبدالحبت لکھے جاگو پیالہ اینہ ہنو ہکڑے دفعہ بددفعہ ٹے دفعہ ٹے دفعہ کا بعد میں مولا علی اٹھی بیٹھا مجھے حبیب مجھے غیرتہان گوارہ کونٹی کرے حضور علیہ السلام پہنجو امام اللہ مولا علی سرکار ذل فقار پہنجی آتا کریں انہیں خندق جی اندر مکہ یہ واقع بیان صرف بدان جو بخصدت مولا علی کتے کتے آئے سیدنا علی جرے مقابلے میں بیا تو حضور علیہ السلام فرمائے تک کل قفر جے مقابلے میں کل ایمان مقابلے میں جاگو پیالے میں کل قفر جے مقابلے میں کل ایمان مقابلے میں اج جکوا قفر ایمان جو مقابل ہوا قربان منہ مولا علی جرے گیا وار جرے ان عمر عبد مولا علی جو پے ابو طالب مجھے دوست ہو پانجی جوانی تے رحم کر مولا علی فرمائے مکہ جوان دیسی تُو پریشان نہ تھی اون بگا لیو کھڑیے ہوئے یا تا مسلمان تھی کل مو بھر یا تا اچھ میدان میں مجھو نالو پا اما حیدر قرار رکھوا جاگو پیال تریا سا چوندہ جہڑو حبیب سنگار سبحان اللہ گر پڑو جیڑو حبیب تیڑا سنگار سبحان اللہ بچڑن سمیت سنو صدبار سبحان اللہ پہریون بر محمد سلاللہ علیہ وسلم گر پڑو پہریون بر محمد بے فول یا علیہ ترے تہیی جمائے تے اج بھاگ میں بھلیاں سب نیچے ہو تواں جا سردار سبحان اللہ سب نیچے ہو تواں جا سردار سبحان اللہ سب نیچے ہو گل بیابی نورانی حسنی حسین آہین دل ہاں جان جیرے چشمن جو چین آہین مہجے مہجے سجے لد جا سالار سبحان اللہ مہجے سالار سبحان اللہ زور سان سبحان اللہ چل تقی پہ آئے ہو یہاں بدھ دو اگر یہاں بدھو شیخ عبدالحق دو لکے سر پورو واقع ہونا ہے بدھانو جنہیں مولا علی اکتے ہنوار کرو مولا علی پہنجی دھال سان جھلے ہو شیخ عبدالحق نہ فرمائیں تو مولا علی فرمائے اسلام میں پہل کونے ہاں توں کر جنہیں ہو مولا علی جنہیں وار تھی وہ وار ایڑی دکھیا کیامت جنہیں خبر پوندھی جو دشمنم جو چھائے حضور جی حدیثہ نبی صلی اللہ علی فرمائے تو مولا علی اگر سب مانوں تو ہی جی محبت تے جمع تھی وجن معتبر حدیثہ تو اللہ جہنم کے پیدائی نہ کرے جا گو پیا ثابت تیوت جہنم آہی مولا علی جو دشمنم جیلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے آقا کریم علیہ السلام فرمائے تو مولا علی جنہیں وار کہو ان عمرو عبدالعود کافر کے پانجی ظلفقار تلوار جو جو کو ٹوپ متے تھے جو کو لوہ جو زرے پیل ہوئے پوری سارو جسم لوہ ساں ان جو لیس ہو ایوہ ظلفقار ان لوہ کے وڈیندے جسم کے وڈیندے بہستہ کرے گھوڑے کے وڈیندیا کی زمین تپو حضور دعا پہ گھری مولا علی جی مدد کر سرکار جہا تھو جن وہ کجھ رد تھی سکے تو کائنات ہکڑے پاسے تھی مجھے حبی بن جہا تھ رب کن مٹائی سرکار دعا پہ گھری جنہیں سیدنا علی واپس آیا جنہیں سیدنا علی جنہیں وار کہو تو شیخ عبدالحق تعلکن جاگو پہ آلینہ حضور فرمائے جاگو پہ آلینہ جاگو پہ چانت کا خاص گالہ حضور علیہ السلام فرمائے تک پوری مہجی امت جا عمل شیخ عبدالحق لکھو مدارج نبوت میں کرے کرے کچھ نظر نہ تو اچھے نہ اچھے تو مکھے فون کرے اسے فون بر کچھ ہی بڑھ جو شیخ عبدالحق تو لکھے سرکار جنہیں وار کہیں از مولا مشکل کشا تو ونی زمین تے پہتی تو نبی صحیح صحابہ ان کے فرمائے ہو سارا صحابی موجودہ رضوان اللہ تعالی میں حضور فرمائے ہو تو مہجی پوری امت جا عامال سجی امت جا جاگو پیال ہے نہ کی طرح عمل ہوں دا حج کروڑو عرب ہوں دا یا نہ سجی امت جا عامال عامال میں حج اچھی ویا زکاة اچھی وئی عمرو اچھی وئی نماز اچھی وئی تحجد اچھی وئی تلاوت اچھی وئی سخاوت اچھی وئی خیرات اچھی وئی صدق اچھی وئی نبی صحیح فرمائے ہو تو مہجی سجی امت جا عامال حکڑے پاسے رکھا مہجن مہجی حیدر قرار جی حکڑی علی کی انہیں کے سامی جے بے پاسے لگ جن تو مہجی امت جے سارے عاملن کھا مولا علی جی ضرب وزنی